آپ تفصیل آتے رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے ہیدر آباد کی جہاں سے سورج کا پارہ ہائے ہوا تو ہیسکو نے بھی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کر دیا شدید گرمی کے باوجود دن میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے گھروں میں موجود خاتین اور بچوں کو بے حال کر دیا ہے اسے پر ریپورٹ کر رہے ہیں ہیدر آباد سے شراز بھٹی ہیدر آباد میں سورج نے آگ برسانہ شروع کی تو ہیسکو نے بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ پڑھا دیا اور شہر میں آٹھ سے دس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے شدید گرمی میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کے باعث گھروں میں موجود خواتین اور بچے بے حال ہو گئے ہیں یہ جادی تو یہ گھنگل ہے تین دن گھنٹے نے شروع کر دی ہے کبھی تین گھنٹے کبھی جب دل گردن پر لائٹ لے لے دیں وہ خواتین کا کہنا ہے کہ ایک جانب لوڈ شیڈنگ ہے تو دوسرے جانب ہیسکو نے بھی لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ مشکلات سے دو چار ہیں لوڈ ڈاؤن کر کے اتنا جو ہے ستایا ہے رولایا ہے اور اب جو ہے آپ وہ لائٹ لے رہے ہیں تو جو گھر میں بیٹھتے ہیں وہ گھر سے باہر نکل کے بیٹھیں گے تو آپ گھر سے باہر سے مگاتے اندر جاؤ اب اندر کیسے بیٹھیں گے جب اتنی گرمی ہوتی ہے اور اتنی لائٹ جاری اتنی لوڈ شیڈنگ ہے تو پرائے مہربانی لوڈ شیڈنگ ہتم کریں شہریوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے دوران یہ میں کمی کی جائے تاکہ لاگ ڈاؤن کے دوران گھروں میں موجود خواتین اور بچوں کو عذیت سے نجات مل سکے شیراز بٹی 92 نیوز حیدر آباد